السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بڑے خوش نصیب ہیں آپ سب کہ آپ کو ایک ایسا قائد ایک ایسا مجاہد شرف العلماء کی شکل میں اس سرسمین پر ملا جس کا نعرہ یہ تھا اندھیرے کو کوشنے سے بہتر ہے کہ علم کی ایک شمہ جلا دی جائے اور اس شمہ کا نام المدینہ کہ مرکس کے فارم میں آپ آج دیکھ رہے ہیں جس نے اس قرب جوار میں اپنی روشنی بکھیر رکھی ہے دعا گئے ہیں اپنی جت کی بارگاہ حضرت مقدوم الشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ ان کے تبسل سے آپ کی صحت بہتر فرما ہم سب پر آپ کا سایہ قائم دائم فرما یہ ادارہ جو کہ میں نے محسوس کیا صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم دینی تعلیم کہتے ہیں تو ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ دین کی تعلیم کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث و فقہ اور دگر اسی سے وابستہ تمام چیزوں کو پڑھنا لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام علوم کی جانکاری حاصل کرنا دین کا حصہ ہے اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی دین کا حصہ ہے کامرس پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی دین کا حصہ ہے انجیننگ میں ہے تو بھی دین کا حصہ ہے میڈیکل میں ہے تو وہ بھی دین کا حصہ ہے جس فیکیلٹی کے اندر ہیں آپ وہ دین کا حصہ ہے مقصد کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے علوم کو جاننا دنیا کی تمام تہذیبیں علم سے عاشنا وہ کسی نہ کسی شعبے میں کسی نہ کسی سبجیکٹ پہ مہارت حاصل کر کے منصب پہ کسی پوزیشنز پہ پہنچ رہی ہیں یورپ میں دیکھئے امریکہ میں دیکھئے ہندوستان میں دیکھئے ہر جنگہ کے اوپر علم کی بنیاد کے اوپر ان کو پوزیشنز کو دیا جاتا ہے کوئی آئی ایس ہوتا ہے کوئی کلیکٹر ہوتا ہے کوئی ایس پی ہوتا ہے کوئی ایس ڈی ایم ہوتا ہے کوئی کلرک ہوتا ہے اس کو پوزیشنز دیکھ اس بنیاد کے ہوتی ہے کہ ابھی یہ وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ اس سرویس کو انجام دے سکے اور وہ اس کرسی پہ جو اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اس ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے سامنے تصویریں بہت صاف ہیں کہ لوگ اس منصب پہ پہنچنے کے بعد اس منصب کا غلط استعمال کرتے ہیں ہر منصب ہر کرسی کو دینے کا مقصد صرف ایک ہے وہ ہے خدمت خلق سرکار نے حکومت نے کسی تنظیم نے کسی ادارے نے جس ادارے پہ جس کرسی پہ اس کو بٹھایا ہے اس نے اس کی ذمہ داری ایک ہی دی ہے کہ اس کے علم کے مطابق اسے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے ان کی خدمت کرنے نہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ گورنمنٹ انسٹیوشنز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھتے ہیں اس منصب سے انسان کو فائدہ پہنچانے کا کام کم کرتے ہیں اس سے لوٹے کا کام دادا کرتے ہیں بجا بہت صاف ہے کیونکہ پاس دنیا کا علوم تو ہے ان کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے ان کے پاس لائرز کی ڈگری ہے ان کے پاس انجیننگ کی ڈگری ہے ان کے پاس تمام ان شعبوں سے وابستہ ڈگری ہے لیکن ان کے پاس دستور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جو ان کو ہر وقت اس بات کا احساس دلاتا کہ تمہیں جس منصب پہ بیٹھنا ہے وہاں انصاف نافذ کرنا ہے وہاں تمہیں خدمت کرنی ہے اور اس خدمت کے ذریعے لوگوں کو یہ بیٹھانا ہے یہ اسلام ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں انسان کو جس جس شعبے میں وہ بیٹھا ہے جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں وہ دھوکہ نہیں کرے گا فریم نہیں کرے گا وہ امانداری کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرے گا اس خدمتیں خلق سے جب آپ امانداری سے جس شعبے میں بیٹھے ہیں خدمتیں خلق کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کی پوری زندگی میرے سامنے ہے اس نے اپنے کرسی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور انسانیت کی امانداری کے ساتھ خدمت کی تو پھر وہ اسلام کے قریب آتے ہیں وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں وہ اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور جو اس وقت معاشرے میں تضاد ہے جو معاشرے کے اندر جو معاشرے کے اندر جو معاشرے کے اندر جو معاشرے کے اندر دھرم کی بنیاد کے اوپر کاشٹ کی بنیاد کے اوپر کریٹ کی بنیاد کے اوپر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر جو بٹوارہ ہے وہ بٹوارہ صرف اس لیے ہے میرے دوستوں کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ اس منصف کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے وہاں خدمت خلق اس کا نظریہ نہیں اس کی فگر نہیں لیکن جب وہ المدینہ ادارے میں آ جاتا ہے اور اس ادارے سے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور شرف العلماء کی صحبت میں رہتا ہے اور جب یہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے تو جہاں جاتا ہے وہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دیتا ہے